موسیقی فیروزپور روڈ پر واقعی علی ایڈیٹوریم میں انگلیش ڈراما ڈی بیئرز اور پنجابی کھیل ہیر رانجہ پیش کیا گیا جس میں بچوں نے خوبصورت پرفارمنس دے کر حاضرین سے خوب دات سمیٹی ڈراما ڈی بیئرز میں پرفارمنس کرنے والے بچوں نے محبت دوستی اور امن کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی اس خاموش ڈرامے کے کرداروں نے اپنی حرکات سے حاضرین کو بے حد محضوظ کیا انگلیش ڈرامے کے بعد لوگ رومانوی داستان ہیر رانجہ کی کہانی پر مبنی کھیل پیش کیا گیا جس میں طلبہ نے اپنی شاندار اداکاری سے حقیقت کے رنگ بھر دیئے ڈرامے میں میوزیکل پرفارمنس بھی پیش کی گئیں اس موقع پر تھیٹر فیسٹیویل کی ڈائریکٹر سمن سیف کا کہنا تھا کہ انہوں نے پنجابی زبان کے فروغ کے لیے یہ ڈراما بچوں سے پرفارمن کرایا اس طرح کی ایکٹیویٹیز کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ بھی ایک پڑھائی کا حصہ ہے ایڈکیشن کا حصہ ہے اور خاص طور پر انگلیش پلے بھی تھا ہمارا اور پنجابی کا اور پنجابی زبان کے فروغ کے لیے سانو بہت سارا کام کرنا چاہیے اور اگے ود کے کرنا چاہیے زبان ساڑھے تو دور ہوندی جا رہی ہے اور آج کی جو جنریشن ہے نیو جنریشن اس میں ضرورت ہے اس بات کی ڈراما پرفارمن کرنے والے طلبہ کا کہنا تھا کہ تعلیمی اداروں میں ایسی سرگرمیاں مصبت پہلو کی حامل ہوتی ہیں اور اسے اطماعات میں بھی اضافہ ہوتا ہے پڑھائی تو ہمیں سکول والے کرا دیتے ہیں لیکن یہ ایکٹیویٹیز ایکشلی ہمارے ٹیلنٹ کو نکالتی ہیں باہر اور دیو گیو اس پلاتفارم تو پرفارمن اور ایم ویری ہاپی کہ ہمارے سکول والوں نے اتنا ہمارے لیے کام کیا ہے بہت مزا آیا ریہرسل سے لے کر پلے تک ابھی تک آج ہم اتنے ٹنس تھے اب ہم دانے سکتے لیکن اس طرح کی ایکٹیویٹیز ایک تو بندے کا کانفرنس بہت زیادہ بڑھتا ہے اس کے علاوہ بندے کی ٹیلنٹ جو اندر ہوتا ہے وہ باہر نکالتا ہے ڈراما فیسٹیول میں جہاں طلبہ نے صلاحیتوں کے خوب جوہر دکھائے وہیں انہوں نے اپنی اداکاری سے حاضرین کو دمبخود کر دیا کیمرمین علی رضا کے ساتھ زین مدنی سیٹی فارٹی ٹو علی ایڈیٹوریم فیروز پوروڈ